الحمدللہ رب العالمین محمد و علیہ وصحابی اجمعین السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا قیرہ قلق اللہ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی تم میری جان کی ہو جان رسول عربی آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی آپ کی شان میں ہے بے عدبی بے دینی آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی تا دمِ حشر رہے بادِ قضا سے تحبوز آپ کا یہ چمنستان رسول عربی شاہ استحسین بادشاہ استحسین دین استحسین دین پناہ استحسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا الہ الاستحسین کارے کے حسین اختیارے کر دی دربشنِ مصطفی بہارے کر دی ازہید پیمبران آئے دی کار واللہِ حسین کارے کر دی ہمہ شاہازِ غلامانِ حسین خدسیاں حلقہ بگوشانِ حسین سرورِ جملہ جوانانِ بھیشت مرحبا ردبِ زیشانِ حسین بوسامیدات رسولِ مقبول آفری برلبو دندانِ حسین ہر ایکے بوئے امامت دارت واکے گلہات بابوستانِ حسین منچِ پروائے قیامت دارم دستمو گوشہِ دامانِ حسین سرِ من بات فدائش حسرت دلو جانم ہمہ خربانِ حسین نفسِ اممارا کو مارا یا علی کہنے کے بعد نفسِ اممارا کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد دین آشنا تو کرتے ہیں مدت حسین کی محروم دینہ سمجھے گا عظمت حسین کی سرمائے نجات محبت حسین کی خہرِ خداِ پاک عداوت حسین کی انجام بھی یزید نے خود کر لیا قراب لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو کوسر بھی اے حسین کا جنت حسین کی شکلِ نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین کی شانِ حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی راہِ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سرات یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین کی یہ نور و ظلمت کا یہ نور و ظلمت کا سانحہ عزل سے جاری ہے جاری رہے دا یزید شمع بجا رہا ہے حسین شمع جلا رہے ہیں بزرگانِ ملت نوجوانانِ امت نونحال بچوں محبانِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قاتم نبین صلی اللہ علیہ وسلم محبانِ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبانِ اہلِ بہتِ اتحار علیہم السلام محبانِ مولاِ کائنات سیدن علیہ متوزہ شہد خدا علیہ السلام محبانِ سید کائنات بیو فاطم قرآن محبانِ امامِ حسن علیہ السلام محبانِ امامِ حسین علیہ السلام محبانِ شہیدانِ کربلا علیہem السلام برادرانه اہلِ سنت آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آخا و مولا سرورِ عالم، نورِ مجسم، شہین شاہِ امم شفیغ المزنبین، رحمت العالمین قاتم النبین، سید الاملین والاقرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ مخدسان میں درودِ پاک کا نظارہ پیش کریں پڑھئے درودِ پاک اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وآلہ وسلم جتنے عباب ہیں بلند ہواس سے اور مرتبا درودِ پاک پڑھ لے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی علیہ وآلہ وسلم اور ایک مرتبہ نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک نظرانہ پیش فرمالے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبتوں کو آپ کی اخیدتوں کو آپ کی وابستگیوں کو آپ کی رفتوں کو میں سلام کرتا ہوں آپ نے ایسے حالات میں بھی یہ بتا دیا کہ آج بھی امام حسین کے ماننے والے کچھ کم نہیں ہے اگر آج کوئی بھی وقت کا یقید اٹھے گا تو ہم حسینی غلام اس کو جواب دے کر رہیں گے اس لیے کوئی حالات کچھ ہو جائیں مگر ہاتھوں میں ہمارے دامن حسین بڑا بر رہے گا کوئی ہمارے ہاتھوں سے دامن حسین چھین نہیں سکتا کوئی بدکار کوئی بدمذہب کوئی بداخیدہ کوئی صحابہ کا گستا کوئی اہلِ پیتہ اتھار کا گستا کوئی رسولِ پا کا گستا غلامِ حسین کا بال پیکا نہیں کر سکتا جب جب بھی حسین کے نام پر پکارا جاتا ہے خادمانِ حسین محبانِ حسین غلامانِ حسین جانی سارے حسین جمع ہو کر بتا رہتے ہیں کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے ست پوچھو تو ہمارا ایمان حسینی ہے غلامانِ حسینی ہے خادمان حسینی ہے جلوہاً 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 آپ کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں یہ جذبوں کی حفاظت کیجئے یہی ایمان کی علامت ہے یہی سنیت کی علامت ہے یہی محبت کی علامت ہے یہی رضو اللہ مقبول صاحب سے تعلق کی علامت ہے یہی صحابہ سے نظمت کی علامت ہے یہی اہلِ بہتِ آسان سے عقیدت کی علامت ہے یہی اولیاء اللہ پر جان نشار کرنے کی علامت ہے یہی ہم سے کیارسٹینوں سے لے لیا جا رہا ہے اس لیے یہ کرونا ویرس ورس تو ڈھونگے خالی مجزدوں کو ویران کرنا مذہبی تعلقات کو توڑنا یہ سب سادشیں ہیں بیماری آتی ہے اور چلے جاتی ہے جس کو آنا ہے اس کو آتی ہے جس کو مرنا ہے انہیں مر جاتا ہے لیکن اللہ جس کو رکھتا ہے وہ لاکھ بیمار ہو جائے زندگی اس کو مل جاتی ہے اور چلے والا کھڑے کے ٹھوکر کھڑتا ہے موت واقع ہو جاتی ہے یہی بات سرکار امام حسین علیہ السلام نے ہم کو بتائی ہے شہادت آپ نے اس لیے خبول کی ورنہ امام حسین علیہ السلام کا خون کوئی مہگا نہیں تھا امام حسین کا خون ایسا نہیں تھا کہ کربلا میں بہا دیا جائے امام حسین کا خون کیا ہے خون رسول سے جن کا خمیر جن کا بنے خمیر خون خیر الرسول سے جن کا ہو خمیر ان کی بے لاؤس تینت پہ لاکھوں سلام امام حسین علیہ السلام کا خمیر رسول پاک ساسم کے خون سے بنا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کے جسم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کا خون امام حسین علیہ السلام کے جسم میں رسول پاک کا خون ساری اہلِ بیت میں رسول پاک کا خون اور ایسی شہدادی کا خون ہے کہ جس کی کبھی نماز ناغہ نہیں ہوتی تھی اور وہ نماز پڑتی تھی کیسی بھی حالت ہو وہ ناپاک ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ فاطمہ پاک ہے وہ فاطمہ تاہر ہے وہ فاطمہ آلہ ہے وہ فاطمہ زمین کی ہور ہے ہور بھی فاطمہ کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں ان کے شہداد ہے امام حسین اور جس کو دیکھ کر انبیاء کو بھی رشا جائے علی کیا بے کہیں تمہارے انبیاء بھی جس کو مبارک باتیں وہ مولا علی ہیں وہ علی کے شہداد ہے وہ فاطمہ کے لخت جگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو چونگتے تھے جن کو سونگتے تھے جن کو سینے پر بٹھاتے تھے اور نماز میں کھلاتے تھے نماز میں کھیل کرتے تھے رسول کی نماز فاسد نہیں ہوتی تھی کیونکہ حسین ان کے پشت پر سوار ہو جاتے تھے ان کے خدموں پر لپڑ جاتے تھے امام عبدالالعنبیاء امام العنبیاء اپنی نماز جاری رکھتے تھے بتاتے تھے حسین کا کھیل نابی عبادت ہے وہ شہداد ہے امام عالی مقام حسین السلام اگر اس پر بھی سنی نے سمجھے آپ لوگوں نے آ کے بتا دیا لگی اس کی افادت کیجئے انہیں ڈر آیا ڈر گئے انہیں کچھ بول دیا سن لیے انہیں وہ کر لیا یاد دکھو لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی موت آنا ہے تو آ جاتی ہے اگر موت نہیں آنا ہے تو ایک پیسہ خرچے تو موت نہیں آتی ہے عقیدہ بلند رکھو امام طلز و تازہ رکھو امام حسین کے خدمے پڑھو بارہا امام حسین نے دشمنوں سے کہا ہم کو موت سے آر نہیں ہے یہ زندگی صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان کے دین کی عفادت کے لیے ہے اس لیے میں کربلا میں آیا ہوں اور ہم امام حسین کے کون ہیں اگر خادموں میں بھی نام شامل ہوگا تو ہماری خوش نصیبی ہے ہم تو کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں ہم تو اپنی جان بچانے میں لگے ہوئے ہیں ہم اپنے لوگوں کے ڈاکٹروں کے مشورے پر لگے ہوئے ہیں ہم کو ڈاکٹروں کا مشورہ نہیں چاہیے امام حسین کے دامن کا گوشہ چاہیے ہمت پیدا کرو سمجھو کہ کربلا کے میدان کیوں سجایا گیا امام حسین نے یزید پلیت کافر ناری دوزقی یزید لانتی یزید پلیت جس کو لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں یزید کی تعریف کرنے والے بھی لانتی دوزقی یزید کے ساتھ ان کا حچر ہوگا اور ہم لوگوں کا حچر حسین کے خدموں میں ہوگا ہم یزیدیوں سے یہ کہتے ہیں ہاں تم بھی دعا کریں ہم بھی دعا کریں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا خاتمہ امام حسین کے خدموں پہ کر اور تم بولو یزید کے ساتھ ہو جائے تو یزید کے ساتھ تم جاؤ یہ حسین ہی ہے کسی بھی حال میں امام حسین کا دامن تھام کے رہے گے اس لیے جذبہ پیدا کرو نمازوں پہ اتراؤ مت مدرسوں پہ اتراؤ مت اپنے ہاتھ کے عالم کہنے پہ اتراؤ مت اتراؤ تو حسین کی غلامی پہ اتراؤ جیسا کہ حضور بھیل ہم اللہم عبدالخدید صدیق رحمت اللہ نے بتا دیا کیسا ناس کرنا چاہیے منچے پرواہ خیامت دارم مجھے خیامت کی پرواہ نہیں ہے ہو اولیاء کے دامن میں بیرولون کی درگاہ کو چوم ہو جب حسین سمجھ میں آتے تمہاری نمازوں سے سمجھ میں نہیں آتے تمہارے خران پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے تمہارے مجید آباد کرنے سے نہیں آتے اخامت کے دین کے نعرے لگانے سے ہسین سمجھ میں نہیں آتے تمہاری بیانوں سے ہسین سمجھ میں نہیں آتے تمہارے سرجمہوں سے خران سمجھ میں نہیں آتے تمہاری مفتی ہونے سے ہسین سمجھ میں نہیں آتے تمہارے متقی ہونے سے سمجھ میں نہیں آتے ہسین اس کو سمجھ میں آتے ہیں جو بہرولوم جیسا علم رکھتا ہے جو بہرولوم جیسی روحانیہ دکھتا ہے جو بہرولوم جیسی جیسی قدمت رکھتا ہے جو بہرولوم جیسا عالی مرتبہ رکھتا ہے اس لئے بہرولومی فرما سکتے ہیں منچق ورواہ قیامت دارم دستم و گوشہ دامان حسین مجھے قیامت کی پروانی ہے کیونکہ میرے ہاتھوں میں دامنِ حسین ہے میرے دوستو حسین کے چاہنے والوں سنیوں آج کے دور میں اپنے عقیدے کو بچانا یہ حسین کی غلامی ہے سرکار کی شان میں گستا کیاں بھو رہے ہیں آپ کا مو نہیں ہزتا مو جلا دیا جائیں گا بھو رہے ہیں کہ انہوں بھی نمازی ہیں انہوں بھی روزہ دار ہیں انہوں بھی ایسے ہیں جو آپ دینا جیسے مولانا باخر صاحب نے کہا کہ اب حسین علیہ السلام کا غم ہم کیسے منائیں گے غم ایسا منانا حسین علیہ السلام کا کہ یزیدیوں کا بائیکارٹ کرنا اور یزیدی کون ہے کھل کے سن لو جو یہ کہہ رہا کھڑے رہے کے سلامت پڑھو یزیدی ہے جو یہ کہہ رہا میلا نکو مناو یا یزیدی ہے جو یہ کہہ رہا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے وہ یزیدی ہے جو یہ کہہ رہا یا غص کہنا شرک ہے وہ یزیدی ہے جو کہہ رہا یا غصین کہنا شرک ہے وہ یزیدی ہے جو کہہ رہا کہ شربت پر فاتحہ مدلعہ وہ یزیدی ہے جو کہہ رہا جو کہہ رہا ہے کہ رسول کو اختیار نہیں ہے وہ یزیدی ہے ہم کسی کا کلمہ نہیں دیکھتے ہم دیکھتے ہیں تو محبت رسول دیکھتے ہیں عزبت حسین دیکھتے ہیں شامنی بھی آری بات اگر یہ رہیں گا تو پھر کرونا نہیں آئیں گا کرونا ان پہ حملہ کر رہا ہے جن کے عقیدے کمزور ہیں اس لیے مانکس واقع کچھ بھی نہیں کرتا مانکس سے تو اور ہوا آپ کی اندر جاری آپ کا دم پہلے ہی گھڑ جارہا مانکس لگا کے دیکھو دم گھڑتا پھےپڑے خراب ہو جاتے مانکس لگانے سے ہوا لے تازی یا حسین بولو تازی ہوا آتی تم کو معلوم نہیں نہیں یا رسول اللہ بولنے سے کیا ہے اور جواب دینا ان بدبختوں کو یا رسول اللہ کو روک رہے ہیں کہنے سے یا حسین کہنے سے روک رہے ہیں درگاہوں کو جانے سے روک رہے ہیں ذکریں حسین سے روک رہے ہیں شربت پہ فاتحہ دلانے سے روک رہے ہیں حسین کا تذکرہ کرنے سے روک رہے ہیں یہ کیا ہے تو آج جواب دینا کا وقت ہے میں آپ لوگوں سے امید رکھتا ہوں کہ آپ وہابیوں کا بھی بھائی کٹ کریں گے نجدیوں کا بھی بھائی کٹ کریں گے رابزیوں کا بھی بھائی کٹ کریں گے مہجیوں کا بھی بھائی کٹ کریں گے اور ان لوگوں کا بھی ساتھ نہیں دیکھیں جو کلمہ تجابی کی بنیاد پر ریکھ ہو کر آپ کو دو زک کے حوالے کر رہے ہیں ہم کلمہ کی بنیاد پر ریکھ نہیں ہوتے عظمت حسین عظمت صدیقی اکبر کی بنیاد پر ریکھ ہوتے ہیں سمجھ میں آرہی بات سمجھے کی نہیں سمجھے کہ جو چھک چھکے تو اٹھے کھڑ رہو بہت دیکھ تو کتا حمد والا ہے کدھر جا رہے ہیں یہ کرونا آیا ہے گستاخیوں کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے گستاخیوں کی وجہ سے آج بھی اگر کرونا کو اپنے گھروں سے دور کرنا ہے تو پھر یہ پڑھو یا حسین کرم کیجئے آپ کے والدہ کے صدقے میں آپ کے والد کے صدقے میں آپ کے نانا کے صدقے میں آپ کے بھائی کے صدقے میں آپ کے اولاد کے صدقے میں اس کرونا ویرس کی وبا کو دفعہ فرمائیے حسین توجہ فرمائیں گے آنے والا کرونا بھاگ جائے گا میں اس کا بتا رہا ہوں اس لئے حضور بحرم نے کیا سکایا ارحمو یا سعادتی فی خلتی فی ذلتی اے میرے سعادت رحم کرو تنگی میں اور ذلت میں میں بڑا ذلت میں ہوں میں بڑی تنگی میں ہوں مجھ پر رحم کی گئے کون سعادت کس کو بکار رہے ارحمو یا سعادتی فی خلتی فی ذلتی یا حسینو یا حسن یا فاطمہ یا بوترام تم کو تو پتہ نہیں ہے ڈاکٹرام بولی ہے سینیٹر تم حضید میں لاکر سینیٹر نہ رکھ رہی جس میں شراب ملی ہوئی ہے اور امام حسین یزید شراب پیتا تھا اس لئے اس کو تہہ دیکھ کرنے کے لئے امام حسین چلے اور اس کے خلاف علم اٹھایا اور بچا دیا اے مسلمان تو سچا مسلمان ہے تو شراب کی طرف دیکھے گا نہیں شراب کی طرف جانے والا یزیدی ہوتا ہے حلال و حرام کی پیچھان ختم کچھ کہتا ہے اس لئے یزید پلیس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا تو ایک خواجہ غریب نواد سلطان الہین اتا ہے رسول محید الدین چشتی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کیونکہ امام حسین آخرت کے بھی مادشاہ ہیں دنیا کے بھی مادشاہ ہیں دین بھی ہیں دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں اور سچ پوچھے تو آپ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے ابھی سمجھ میں نے یا سنیوں کو جا کے ان سے رشتہ داری کر رہے ہیں ان کی ہمدردی کر رہے ہیں جنازے ان کے پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ میل جولہ کر رہے ہیں اور بھلا کس کو بھلا رہے ہیں آلہ حضرت احمد رضاقہ فاضل بھری کو آلہ حضرت احمد رضاقہ فاضل بھری علیوی نے سنیت کو جگا کر دیوبندیت کا خاتمہ کیا وہابیت کا وہابیت کا خلاق ہما کر دیا اور سنیوں کو سچا سنی بنا دیا یہی کام بحرولم اللہ عبدالقضی صدیقی رحمت اللہ نے کیا یہی کام مہدی صدقہ عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ نے کیا یہی کام حضور امام اہل سنت بانی جائے من ادامیہ حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروق رحمت اللہ نے کیا ان کے عقیدے پہ آپ چلیں گے تو سنی رہیں گے ورنہ صحابہ کا برا بھلا کہیں گے امام حسین کی محبت میں ہم علیو آلے ہیں علیو آلے ہیں بلکہ اگر کسی صحابی کو بولے گے تو دو دکھ کے سوا کچھ نہیں ملے گا اور صحابہ کی محبت میں یزید کی تعریف کریں گے تو دو دکھ ہی دو دکھ ہے آپ کا دشمن جہنم ہی میں جائے گا فقط آپ کا دشمن جہنم ہی میں جائے گا فقط مہنگی ہے یا دشمن ہی آپ ساتھ کوئی نہیں یہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں ہم یزید کی طرف نہیں دیکھتے لاکھ مشکلات آئے ہیں امام حسین خون خیر الرسول رکھے جب مشکلوں سے گدرے ہیں تو ہم امام حسین کے سامنے کیا ہے کیا ہماری دولت کیا ہمارا گھر کیا یہ گھر یہ دولت یہ جان امام حسین کے خدموں پہ خوربان کرنا ہی ایمان ہے گھر بچانے کو جا رہے ہیں جان بچانے کو جا رہے ہیں دولت بچانے کو جا رہے ہیں دیکھو کتنے مختم ہیں وکیل صاحب سے پوچھو کتنے لوگ ان کے پاس آتے ہیں ہمیرا گھر بچاؤ گھر بچاؤ کبھی کوئی آیا ایمان بچاؤ بلکے ہاں انہوں اگر لاکھ اور روپے بھی بولے تو انہوں نے آکے ٹھارتا ہمیں خود دیکھو کڑو پتیوں کو دیکھو ان کے پاس بہیں وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں آ کے وکیل صاحب آیا کیا آ بھی آتے ہیں دم مار کے وہاں ٹھہرے ہوئے مگر یہاں جلسے میں آؤ بولے تو نہیں ہے یہ چھکڑے کے بات ہے کیا ہے سب ایک ہیں سب ایک ہیں ارے دیکھ ایک معاملی گھر بچانے کے لیے وکیل صاحب کی عزت کرنا تو وکیل صاحب بچائیں گے وہ رہا تیرہ عقیدہ وکیل صاحب کے پاس ہے اس کے ساتھ ہے ہمارا عقیدہ امام حسین کے ساتھ ہے ابھی بھی نہیں سمجھے تو آپ سنیت کی طرف نہیں آئے ابھی آج کل کے لوگوں سے بچو جو علی والے علی والے کہے کے صحابہ اکنام کا برا کہہ رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عبابہ کا صدیق بھی نصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتید ہو چکے تھے کہ آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہونا چاہیے عقیدہ سوارو سرکار دو عالم صاحب کی چار سازادیاں ہیں حضرت رقیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زیند صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی قلسن صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہہ رہے ہیں کالے کالے اس کے پیچھے جالے جالے کہ سرکار کی جو ہے صرف ایک ہی بیٹی ہے اگر آپ یہ مان لیں گے تو آپ دو زخمیں جائیں گے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے پھر اور تین بیٹیاں کس کے کتنی بڑی گستاقی ہے اور انہوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو بنانے والا علی ہے کہتے یہ علیہ کے لئے ہم بھی علیہ کے لئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں علی والی بانانے والا اللہ ہے اور اُن کے مہبود حسن اللہ ہے یہ ہمارا آدھا ہے اس کے لئے کالے کالے جارے جارو جے جارے جارے شمدے شاہد آپ کو ہماری والے ہمارے سناتاں کے جارے ہیں نہ ہماری کی مرشت نہیں ہے یہ مرشت ہو جو کہ کچھ نہیں ہو چکتے اس لئے ایسے زمان سے بچھو اور دامے مرکامان ایمام حسن اور ایمان حسن جارو تو آپ کی نجات کو بھی اہلی بانان صحابہ اکرام سے بھی محمد کرتے ہیں اہلی بید اکرام سے بھی محمد کرتے ہیں آپ کا خبر اٹیشن آج رہے ہیں یہ لوگ اب یہ دعا میں آپ کو پشاک کر رہا ہوں سوڑی دیئے پچھئے اب آپ پر آرزیت کا قلبہ ہوتے جارہا ہے آج کرتے مچائے کی بستاخیاں کی جارہی ہیں ان کو اتنا برا بھلا کہا جارہا ہے ہمارا دل بردارت نہیں کر سکتا کیونکہ حضرت علی نے خود ان کی عفضلیت کو اقرار کیا ہے اور کہا ہے کہ جو علی ابو بکر عمر کی فضلت کو نہیں مانتا اس کو چالیس کھوڑے لگا ہوں گا اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے اسی اخیدوں کو یزید پلیت پامال کر رہا تھا کہ یزید بولا میں نماز کا انکار کرا نماز نہیں پڑتا تھا لگتا مگر نماز کا انکار نہیں کیا یزید آج بھی کتے لوگاں ہیں اس یزید کی راستے پر چڑھ رہے آپ ان کو مسلمان مانتے کے نہیں مانتے نماز نے پڑھنے والے کو مسلمان کہیں گے نماز کا انکار کرنے والے کو کہیں گے آپ کافر ہوگے یزید بھی تو یہی پوزیزن میں تھا نماز نہیں پڑتا تھا لیکن نماز کا انکار نہیں کیا کہ نماز اسلام میں نہیں ہے خوران کا انکار نہیں کیا تو پھر کیا ان کو چوہے ہم گلے لگا لیں گے یزیدیوں کو ایک جب مارکہ ہوا اس مارک کے موقع پہ حضرت زہر بن قین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں اپنی جان خربان کرنے کے لئے آئے جنہوں نے جب شب آشورہ کہا تھا حضرت زہر بن قین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حالی مقام سے کہ جب امام نے کہا کہ تم چلے جاؤ رات کے اندھیرے سے اٹھ جاؤ میں تم سے کوئی شکاہ نہیں کرتا حضرت زہر بن قین ایسے غلام بنا امام حسین کے خاری باتاں جب موقع ملا ادھر چلے گے موقع ادھر آگے جب جان پہ آگئی بل میں گز گئے پھر انہیں بیٹا مشورہ دے دیا باوہ مشورہ کر لیے وہابیوں کو داوتر میں بلا لیے وہ اس کے بعد ان سے مل لیے چپے چپے پھر بولے ہم سننی ہے ایسا سننی ہم کو نہیں چاہیے ایسا دیکھئے حضرت زہر بن قین رضی اللہ تعالی آنو اس موقع پر جب چاہیے امام حسین نے چراغوں کو چلایا حضرت زہر بن قین کہا یا حسین میرے آقا میرے سرکار ہم آئے ہیں آپ پر جان قربان کرنے کے لیے ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے کیسے جائیں گے صرف وہاں کٹنے مرنے اور خون بہانے کے سوا کچھ نہیں تھا ایسے موقع پر بول رہے ہیں یہاں تو خالی معاملی بخار سے ڈر رہے ہیں معاملی کرونا سے ڈر رہے ہیں انہیں بول دیا انہیں بول دیا مجیدوں کو میران کر رہے ہیں ارے میاں ایمان پیدا کرو ایمان پیدا کرو جذبہ پیدا کرو امام حسین کی صیرت طیبہ پڑھو تو معلوم ہوگا وہاں تو صرف جان دینا ہے آدھا کٹانا ہے گردن کٹانا ہے ایسے موقع پہ جوہر بن قیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں امام ہم تو آپ پر جہن خربان کرنے کے لئے آئے ہیں آپ کو چھوڑ کر جائیں گے تو رسول اللہ کو کیا چہرہ بتائیں گے اس لئے یا امام سن لیجئے اگر اللہ ہمارے کو ستر جانے دے گا ستر جانے دے گا ہر جان آپ کے ختموں پر خربان کریں گے آپ میں ہے یہ جذبہ ہے تو پھر وہاں یہ سب ہے کٹ کرو مالا ہے میرا بہو نہیں ہے میرا بیٹا ہے میرا باپ ہے پھر رازیوں سے بے کٹ کرو یا اگر حسین کے صحیح غلام ہیں تو دیکھو حضرت زہر نے ایسی مشکلات میں بھی کیا کہا ستر زندگی ہمیں دیں گے تو ہر زندگی میں امام حسین کے ختموں پر خربان کروں گا اور جب جب امام حسین نے خدبہ دیا زہر بن خین نے ان کوفیوں کو مقاطب کر کے حضور امام حسین علیہ السلام کے خطاب کے بات کہا اے کوفیوں تم یہ کیا کرے ہو کہ رسول پاک کے آل کے مقابلے میں آ رہے ہو شہداد رسول کے مقابلے میں آ رہے ہو کیونکہ مسلمان بھائی کو مسلمان بھائی کو نصیت کرنے کا ضروری ہے اس لیے میں آج نصیت کروں کہ ہماری تلواریں نہیں اٹھی ہیں جب تلواریں اٹھ جائیں گی جملہ سنے حضرت زہر بن خین یہ ہے عاشق اب جب تلواریں نہیں اٹھی ہیں تم ہمارے بھائی ہیں ابھی بھی سملجاؤ جن کے مقابلے میں آ رہے ہیں رسول پاک کے شہدادے کے مقابلے میں آ رہے ہیں تمہیں دوزک کے سوا کچھ نہیں ملے گا ابھی بھی سملجاؤ اپنی تلواروں کا نیام میں رکھ لو جب تلواریں اٹھ جائیں گی تو پھر ہماری جماعت علق ہو جائے گی تمہارا گروہ پھر ہماری جماعت الگ ہو جائے گی تمہارا گروہ پر لگ ہو جائے گا اب تمہارا ہم سے کوئی فاسطہ نہیں جائے گا ہم تمہیں واصل جہنم کرتے جائیں گے یہ ہے عقیدہ یہ بات بتاتے کوئی سنیں کبھی یہ بات عمر میں یہ ہے عقیدہ امام حسین کے چانے والوں کا کہ وہیں اگلک کر دیا گیا یزیدیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا گروہ پر لگ امام حسین کی جماعت امام حسین کی جماعت کا نام جماعت ہے اور امام حسین ہمارے لیڈر پیشوہ ہیں اگر امام حسین کا نام لے رہے گھر میں فاتحہ دلاؤ ہو سکا آپ پیسہ دیا تو بڑی دعوت کرو اچھا کھانا کھلاو امام حسین کے نام پر پھر امام حسین ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں لے گے چل دیا گے یہ کب تک پیسہ بچا کے رکھیں گے نہیں بچا تو کرونا آکے کرو پتیوں کو فقیر بنا دیا چالیس چالیس لاکھ خرچ کے تیرہ تیرہ لاکھ پچاس پازہ لاکھ خرچ کے جاننے پچھا کی اور لوگاں دور ہے گڑے میں دال کے چلے گا رہے ہیں اگر امام حسین کے نام پر موت آئے گی تو جنادے کی نماز نصیب ہوگی پیسہ کام نہیں آتا سمجھ میں آگیا کرونا یہی بتانے کے لیے آیا تھا یہ پیسہ بچا بچا کے رکھیں تو کام نہیں آتا وہ پیسہ کام آتا ہے جو امام حسین کی شربت کی فاتحہ میں لگا دیا جاتا ہے اس لیے امام حسین نے شہادت کو خبول کیا وقت میرا ختم ہو رہا ہے چند دوری گزاری شاد تھے جو آپ کے زہر زہن لانے کے لیے کیا واقعات کربلا تو اتنے ہیں کہ امام حسین نے شہادت کو خبول کیا امام حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے اور امام علی مخام کے شہداد اب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اجازت طلب کی ابباجان مجھے بھی رن میں جانے دی لیے بہت امام حسین کا کیا دل بولا ہوگا آج ہم اپنے بتوں کو گھر میں بٹا کے رکھیں کرونا آ جائیں گا کہیں بیٹھ تو بھل گئے اور وہاں علی اکبر سترہ سال کے شہدادے جو ابھی جوانی کے منزل میں خدم رکھے ہیں شہدادے کہہ رہے ہیں کہ اپا ہٹار مجھے اجازت دیجئے ارے بھائی امام خاسر چلے گئے میرے بھائی انہوں محمد چلے گئے سارے بھائی سارے چچا چلے گئے اب حلی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کر رہے ہیں یا اپا جان مجھے رن میں جانے دیجئے مجھے میدان میں جانے دیجئے امام شد نے کہا بیٹا تم تو میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہو تم کو دیکھ کر تو رسول اللہ یاد آتے ہیں کیسے اجازت دوں علی اکبر وہ پاک بات بیٹا تمہارا بیٹا تو نافر مانے تم اس کو بکا رہا ہے تو بغل میں ضبالے رہیں انہیں تمہارا کو لات مار کے چلے یا رات لیکن علی اکبر وہ شہدادے ہیں جو متقی بھی ہیں پریزگار بھی ہیں جو عالی بھی ہیں عرفہ بھی ہیں جن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ یاد آتی ہے ہم شکل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایسا شہدادہ امام علی مقام سے عرض کر رہا ہے اب باجان مجھے آپ کے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیئے کیا دل کہا ہوگا ہے امام علی مقام حسن علیہ وسلم کا یزیدیوں نے کیسی تکلیف پہنچائی یزیدیوں نے کیسا امام حسین پر خندر چلائے یہ کیا بڑا خندر ہے کہ ان کا خون کہہ رہا ہے اب باجان میں آپ پر خربان ہو جاؤں گا امام حسین نے کہا بیٹھا تم بھی اجازت طلب کرے ہو وہاں جو بھی جا رہا ہے شہادتی قبول کر رہا ہے کوئی واپس نہیں آ رہا ہے میں کیسے تم کو اجازت دیتا ہوں میں جاتا ہوں کہا علی اکبر نے یہ ہے یہ ہے محبت یہ ہے عدب یہ ہے خدمت یہ ہے مزاج دین یہ ہے اسلام کامدار علی اکبر نے کہا آپ باجان میں آپ پر خربان ہو جاؤں گا تو یہ میری شادت مندی ہے یہ میرے لئے عزاز ہے امام حسین نے علی اکبر کو بوسا دیا رنگ میں علی اکبر چلے علی اکبر جیسے رنگ میں گئے میدان کارزار میں علی اکبر گئے فوجِ یدید پیچھے اٹھنے لگئی پیچھے اٹھنے لگئی باوی صدار کا لشکر پیچھے اٹھ رہا ہے کیونکہ علی کا شیر آ گیا ہے خونِ بطول آ گیا ہے رسول کا ہمشکل آ گیا ہے سارے یدید شمر پکار آئے پت وقت ہو پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو مقاملہ کرو تکہا خاموش بیٹھ جا دیکھنے رہا ہے کہ گھوڑے پہ رسول اللہ آ رہے ہیں شمر نے کہا وہ رسول اللہ نہیں ہے وہ علی اکبر آ رہے ہیں ہمت واندی پیسوں کا لالود دیا یہی پیسہ ہمیں برباد کر دیا کل یزیدیوں کو بھی یہی پیسہ برباد کیا یہی مال برباد کر دیا یہی عزدل برباد کر دی یہی شورت برباد کر دی یزودی چانتا تھے کہ یہ علی اکبر ہے مگر پیسوں کی خاطر حکومتوں کی خاطر مال کی خاطر جہداد کی خاطر عزتوں کی خاطر شورتوں کی خاطر یہ آگے بڑھے اور علی ازغر کے مقابلے میں ارزق پہلوان آگے بڑا عمر بن سادھ نے کہا کہ جاؤ تم لڑو انہیں کہا واہ 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 میرے کو بھیج رہے ہیں میں تو سارے کوفے کا مشہور پہلوان ہوں میرے مقابلے میں کوئی آئی نہیں سکتا میرے جیسی دلوار تو ہی چلا نہیں سکتا عمر بن سادھ نے کہا ایک پکمبک جانتا نہیں ہے وہ علی کا بہت دور ہے علی کا خون اس کے جسم میں ہے تم جیساں کو تو وہ مار ڈالے گا ارزق نے اپنے بیٹوں کو بھیجا دیکھو میرا بیٹا تلوار کی کسی چمک بتاتا ہے میری ترمیت کا کسا سلہ دیتا ہے ارزق نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا امام کے سام میں جاتے ہی اس نے گالیاں دی امام نے کہا تیرا کام گالی دینا ہے ہمارا کام تلوار چلانا ہے تلوار جو چلائی جو تکڑے ہو کر واسل جہانم ہو گیا ارزق کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا بڑے غضب میں تلوار لہراتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے سام میں آیا امام علی اکبر کے سام میں آیا تلوار لہراتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے کو تم ختم کرتے ہو آج میں تمہیں اسی تلوار سے تمہارا خاتمہ کرتا ہوں حضرت علی اکبر نے کہا باتیں کرنا ہو رہے تلوار چلانا ہو رہے تو کیا سمجھ رہا ہے میں علی اکبر ہوں امام حسین کا لگتے جو گھر ہوں علی مرتضی میرے دادا ہے رسول اللہ میرے نانا ہے آم مقابلے میں جب تلوار چلائی ہے ارزق سے پہاتر کوفے میں اس کے جیسا مقابلہ کا کوئی نہیں تھا اور جب تلوار ماری ہے تو ارغص کا گوڑا گرا ارزق دو تپڑے ہو کے نیچے گرا اور واصل جہنم ہو گیا یہ خوت بتا رہا ہوں میں امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مگر جب بہت پیاس لگی اپنے ابا جان کے حضور حاضر ہوئے حضرت علی اکبر کہنے لگے ابا جان کئیوں کو واصل جہنم کر چکا ہوں آپ کے دماغ میں ایک بات آ سکتی ہے اکیلہ ہزاروں کو مارے یہ ہے اہلِ بھائی تمہارے دماغوں سے نہ سوچو ان کے خدموں کو چومنے کے بات سوچو کونے ہوں لوگ دماغہ سے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا یہ علی اکبر ہے علی اکبر جس کی رگوں میں علی مرتضی کا خون ہے جس کے خمیر مصطفیٰ جانِ رحمت کے خون سے گونہ گیا ہے وہ علی اکبر جب گئے اپنے ابا جان کے پاس امام حسین علیہ السلام کے پاس عرض کرنے لگے ابا جان پیاز بہت لگی ہے تھوڑا پانی اگر آپ پلا دیں ایک گھونٹ پانی دیں دیں تو پھر میں پورے تشمنوں کو تباہ عطاہ راج کر دوں گا امام حسین نے کہا بیٹا تم کو تو معلوم ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بچے پانی سے بھی لگ رہے ہیں یا تو پانی کا گھونٹ بھی نہیں ہے اب یہاں پانی کہاں ہے جاؤ تو نانا جان کاؤسر پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں یہ بڑا دل رکھ کے بات کمی پڑتی ہے علی اکبر جیسے شہدادے سے سرکار کرے ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں جب بہت پیاسا ہوتا تھا تو میرے نانا اپنی زبان میرے موں میں داخل کرتے تھے نانا کی زبان چوس لیتا تھا سکون آتا تھا لے وہ آج یہ سوکی زبان جو تین دن سے پیاس سے پانی نہیں پیئے ہے یہ زبان کو چوس لو علی اکبر نے اپنے اباجان کی زبان چوس لی جو دلیری کے ساتھ رنے گھسا ہے چور طرف دشمن بھاگنے لگے عمر بن ساتھ شمن لانتیوں نے پکارا ارے یہ کلے کلے لائے ہی لڑا جا سکتا چور طرف سے حملہ کرو چور طرف سے تیروں کی باریش ہونے لگی تلوانوں کی چمک آنے لگی چور نیزے مارنے لگے چور طرف سے جب تیرے آئے نیزے آئے امام علی اکبر نے جم کا مقابلہ کیا دلیری کا انداز اختیار کیا اور دادے شجاعت حاصل کیا ایسے میں جب چور طرف سے آئے ایک تیر ایسا لگا کہ آپ کا گھوڑا لڑکھا آیا اور ایک تیر ایسا لگا کہ آپ کی پیشانی پر پڑھا ایک تیر ایسا لگا جو نیزے میں چھو گیا اور جو نیزہ ایسا آیا کہ دل پر چھو گیا امام علی اکبر گھوڑے سے گی جا اور کن کے کہہ لے وہ کیا منظر ہوگا وہ کیا منظر ہوگا امام حسین کو پکھارا یا ابا عد رکنی امام حسین آگے بڑے دیچھائے گھوڑے سے امام علی اکبر نیچے آ چکے ہیں امام حسین خریب گئے دیکھا تو علی اکبر اپنے بابا جان پر نانا کے دین پر اسلام پر جان خربان کر دیا روح پرواز ہو چکی ہے وہ جام کوسل پینے کے لئے چلے گئے ہیں حضرت علی اکبر کی لاشت کو جو نمام حسین نے اٹھایا کہا مولا دیکھ تو کیا امتحان تیرا جماعت سال لڑکے کے خون کو بھی تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں یہ ہے شہادت علی اکبر یہ ہیں امام حسین کا صبر و رضا امام حسین جب کرمنہ کے میدان میں آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ بان کر امام حسن کا کمر بان بان کر اور حضرت علی اکبر کی جب میدان میں آئے انہوں نے حسین علیہ السلام ایک ایک شفی آنے لگا ایک ایک مہرے فر آنے لگا امام حسین نے حسین کو دیکھ رہن کے لگا حسین کو واصلے گا کر دیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ ہی روما مہرے فر آنے لگا امام حسین نے حسین کا دیکھ رہے فر آنے لگا ہمیں جائیں تھے کہ جھنے مبارک پر تیر کا مر پڑا امام حسین کے جس کے اتر پر تیر کے تیتیس نشان تھے درواروں کے چاریس نشان تھے اور آپ کے خمیزے مبارک پر ایک سو کئیس نشان تھے اتنا سبر امام حسین پر بلا کے مہدان میں کر رہے تھے ایک تک خواہ کر رہے تھے امام حسین کو کہاں گھوئے سے سمیر پر تشیر پائے ایسے میں آپ پر تیروں کی بات کرنے لگے امام نے اسی خون کی حالت میں نواز کے زیر خرے ہو گئے اور آپ کچھ حالت میں بھی ظالموں شہلیوں نے آپ پر تیر اندازی کی امام مداز کرتے رہے جب آپ سنسے میں کہے امام کے پیچھے سے کوئی شخی نے آپ کی جدر کو کارنا چاہا وہ کرنے نہیں لگی امام عالی مخان نے کہا کہ جردر کرنے ہی چاہتی کی کیونکہ رسول پاک صاحب نے اس کو پالا پسکتے امام عالی مخان جب پیچھے آگئے نماز کے بات پارے ہو کر امام عالی مخان تو ایک شخی آپ کے سینے مبارک کا پر چڑھ گیا بھائے کس کس غم کو بتائیں رونا نہیں تو کیا کریں گے امام حسین کا غم نہیں تو کیا منائیں گے ارے ایسے جس میں اتھر کو جس کو سرکار دو عالم با رہا چومتے تھے چوستے تھے اور ان کو سوکتے تھے اس جس میں اتھر پر ایک لعید بیٹھ گیا سنان دو زخی یہ یزید کے پالکڑے یزید لانتی یزید کافر ابن زیاد کافر شمر کافر سنان کافر خولی کافر حرملا کافر یہ سارے کافر امام حسین کو ستانے والے امام کے سینے پر بیٹھے اور آپ پر خنجر ڈالا آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا امام اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُرُورِ امامِ عالی مخاہم اب یہ شہادت خبول فرما لیا کس کے لئے شہادت خبول فرمایا تم تو جا کے وہاپیوں کے کھانوں کے مزے اڑا رہے ہیں امام کلمہ بچانے کے لئے امام نماز بچانے کے لئے امام نانا کی حرمت بچانے کے لئے امام اسلام بچانے کے لئے امام دین بچانے کے لئے امام قرآن بچانے کے لئے امام صحابہ کی عظمت بچانے کے لئے امام اہلِ بیت کی حربت بچانے کے لیے امام اللہ کی توہید بچانے کے لیے جان کا نسل اللہ میرے امام نے پیچ کر دیا اب کیا رہ گیا اب امام اس دنیا حضر پردہ فرما چکے لیکن ظالموں نے بھی اس پر سبر نہیں کیا ظالموں نے امامِ عالی مقام پر انہیں صرف سینے پر بیٹھا بلکہ ظالموں نے امامِ عالی مقام اور سارے شہدہ کے کپڑے اتار لیے ایک ظلم ہو تو بیان کیا جائے ایک جفاق کاری ہو تو بتائے بیان کی جائے یہاں تو سیٹڑوں ظلموں کے ساتھ ظالم پھیرے ہوئے ہیں امام کی روپ پرواز ہو چکی سر جسم سے الگ ہو چکا لیکن امام کے کپڑوں کو اتار لیا گیا آپ کی انگوٹی اتار لی گئی آپ کی ابا اتار لی گئی آپ کو جو ہے سارے شہدہ کے کپڑوں کو جس میں اتھر سے اتار آ گیا یہ ہی نہیں کیا ظالموں نے بلکہ آپ کے جسم پر گھوڑوں کو دھوڑایا آپ کے جسمیں اتھر پر گھوڑے دھوڑے میرا امام میرے امام کے ساتھی علی اکبر کے جسم پر گھوڑے دھوڑایا گئے ننے علی اتھر کے جسم پر گھوڑے دھوڑایا گئے آئے امام حسین کے پاک جسم پر گھوڑے دھوڑایا گئے امام نے کیا کیا صبر کیا ہمارے لیے امام نے کیا کیا انداد ہم کو سکھایا اور یہی نہیں کیا گیا سارے جسموں کو چھوڑ دیا گیا اور امام کے اور شہدہ کے سروں کو نیزے پہ لگا کے بلند کیا گیا نیزے پر امام حسین کا سر ہے زمین پر لاشا ہے امام حسین کا سر نیزے پر ہے ہوتھل رہے ہیں سننے والے کانوں نے سنا کہ نیزے پر امام حسین قرآن پاک کی تلاوت رہے ہیں وہ امام حسین کی شہادت ہے اس لیے جیسے امام حسین کی شہادت ہوئی آسمان رونے لگا خون کی بارش ہونے لگی آسمان کالا ہو گیا سورج کو گہن لگ گیا جس فتر کو اٹھاتے تھے وہاں سے خون نکلتا تھا جنہوں نے لانت برسائی ساری کائناتی لانتیں برسنی لگی یزیدیوں پر اس لیے آج ہم یہ جلسہ کر کے امام حسین کے دشمنوں پر لانت بھیجتے ہیں اہل بیت پاک کے بے باقیاں گستاخیاں اہل بیت پاک سے بے باقیاں گستاخیاں لانت اللہ علیکم دشمنان اہل بھائی اس لیے بھائی یہ امام حسین کی شہادت امام حسین نے اس لیے قبول کی ہے تاکہ مسجد قائم رہے مسجد ویران نہ ہو تم کیا کر رہے ہیں علوہ کہ مشایقین کیا کر رہے ہیں آج درگاؤں میں جانے نہیں دیا جا رہا ہے آج مسجدوں میں جانے نہیں دیا جا رہا ہے کہاں گئے یہی مسجد ہے جہاں رحمت پرستی ہے اسی مسجد کو بچانے کے لیے امام نے خون دے دیا اسی خانخواہ کو بچانے کے لیے امام نے خون دے دیا ہے آج مسلمانوں سمجھ جاؤ موت آنی ہے تو کبھی بھی آ سکتی ہے امام سے بڑھ کر کسی کی زندگی نہیں ہے امام سے بڑھ کر کسی کی جان نہیں ہے یہ ساری امت کی جانے امام کی نالین کے ذرے پر خربان ہیں تُم اپنی جانوں کو مت دیکھو تُم اپنی جانوں کی عفادت مت کرو دیکھو تو امام حسین کو اب دیکھتا ہوں کس کے کس کے گھر میں فاتحہ دلائی جاتی ہے کہ نہیں دلائی جاتی ہے کون ہے جو یزیدیوں کو اپنا داماز بناتے ہیں کون ہے جو یزیدیوں کو اپنی بیٹیاں دیتے ہیں کون ہے جو یزیدیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کون ہے جو یزیدیوں کے ساتھ ملجھل کے رہتے ہیں کون ہے جو یزیدیوں کی ہمدردی کرتے ہیں کون ہے آج تو ڈاکٹری بھی فیل ہو گئی آج تو سیج بھی فیل ہو گئی اب اللہ کا حکم چلا کے نہیں چلا کرو نہ ہٹا کے ہنے ہٹا پھر اتنے لوگاں بغیر مانک سے بیٹے ہوئے ہیں آپ اتنے نام رکھئے ہم امام حسین کے صدقے میں دعا کر رہے ہیں یا امام حسین آپ کی شہادت کا واسطہ ہم کو ہر بلا سے بچائیے ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں ہم بڑے کمزور ہیں ہم بڑے ناتوان ہیں ہم جزیدری باتوں پر گھبرانے والے ہیں امام حسین آپ کے علی ادبر کے صدقے میں آپ کے علی ازغر کے صدقے میں اونو محمد کے صدقے میں امام خاسم کے صدقے میں مسلم نقیل کے فرزندوں کے صدقے میں علی مرتضہ کے شہزادوں کے صدقے میں اور حضرت فاطمہ دزہرہ کے صدقے میں علی مرتضہ کے صدقے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا امام حسین ایسی نظر کرم فرمائیے کہ دنیا سے کرونے کا خاتمہ ہو جائے لی خمسة تن افتیبیہا حر الوبائی حاتمہ المصطفی والمرتضہ وابناہما والفاطمہ خرے ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم 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 تم پہ جاں میری سیدھا ہو کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا حدیث سلام علیکہ یا حدیث سلام علیکہ یا حدیث سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ اللہ یا حدیث سجانے کیانا ہو گیا ہے زندہ تیرا حسرت سناحہ ہے جو دائی میں قریشہ یا حدیث سلام علیکہ یا حدیث سلام علیکہ یا حدیث سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ مخری باناں کا صدقان عزتے باناں کا صدقان کربانا باناں کا صدقان بیدو باناں کا صدقان یا حدیث سلام علیکہ یا حدیث سلام علیکہ یا حدیث سلام علیکہ سلام علیکہ یا حدیث 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 سلام علیکہ موسیقی 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 کرونا ویرس کو دنیا